بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ لگائیں گے ایک منٹ نعرہ لگائیں گے ایک منٹ نعرہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدون صلی اللہ رسول القریم ہم آباد سٹیج پہ بیٹھے ہوا مہمانوں اور میرے کارکون ساتھیوں میری پارٹی کے شیرنیوں اور میرے دور دراز سے آئے ہوئے کارکون ساتھیوں اسلام علیکم میرے بھائیوں آج میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس روالپنڈی میں جو تنظیم دیئے آج جلسہ یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سے درخواست کیے آپ جوگ در جوگ شامل ہوئے اور اپنے کاج سے والہنہ عقیدت کا اظہار کیا ہے میرے بھائیوں آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم نے بلکہ اس سوام نے سوہ دو سال کا ٹائم امران خان کو دیا ہے جو کہ نہ آئل نہ لائٹ اور کرائے کے مشیروں کے اوپر مشتمل ہے یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے میرے بھائیوں آج غریب غریب چہتر ہو رہا ہے آج غریب خودکشیہ کرنے پہ مجبور ہے آج چینی آٹے ڈال کا بہو پتا کرے تو پتا چل جاتا ہے آر بجلی اور گیس کی کیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں میرے بھائیوں آپ اٹھنا ہے لوائز شریف کا ساتھ دینا ہے لوائز شریف کا ڈیانیہ کے ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ سولہ اکتوبر کو آپ نے گجرہ والے کے جلسے میں بھی جا کر اپنے قائد سے محبت کا اظہار کرنا ہے میرے بھائیوں آج کا یہ جلسہ جو دس اکتوبر کو پی ٹی آئی والوں نے جلسہ کیا اس سے انشاءاللہ بہت ہی کامیابہ آج ہمارا یہ اتجاج ہے جلسہ انشاءاللہ اکتیس اکتوبر ہوگا اور ہم رولپنڈی سے انشاءاللہ اس دن تاریخ کا ابتدا کریں گے میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ اس ملک میں وزیر آدم بیان نواز شریف کی حکومت ہوگی میں اتنا را مارتا ہوں میاں نواز شریف میاں شبیش شریف مریم نواز تیری آواز میری آواز آت اٹھا کر جو آپ نے مریم نواز تیری آواز میری نواز اس کے بعد اب تس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں سابق پارلیمانی سیکرٹری سابق امی نئے گجر خان کی شخصیت نیا نواز شریف کے ساتھی آپ کا بھائی میرا بھائی جناب راجہ جوید اخلاص صاحب سے خزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب راجہ جوید اخلاص صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ایک دن کے نوٹس پہ اتنا جمع غفیر کا اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ گنے جا چکے ہیں اور آج صبح میں ٹیلی ویجن پہ دیکھ رہا تھا کہ آج ہمارا جلسہ یومنسیہ کے حوالے سے پاکستان کے اندر بے رزگاری کی حوالے سے لار نس نس کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے آج ہمارا جلسہ ہو رہا ہے اور عوام کی شرکت یہ آگے پورا بری روڈ اس وقت بلاک ہوا ہوا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا خیر کرے کہ آج صبح صویرے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے آج میں گائی کے خلاف ایک دماغ پھر نوٹس لے لیا ہے خدا خیر کرے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آج میں صرف ایک مسال دے کر اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آج پاکستان کے عوام کو ایک ایسی گاڑی پہ سوار کر دیا گیا ہے کہ جس کے آگے کوئی روڈ بورڈ نہیں لگا جس کی منزل کا کوئی تہین نہیں یہ لاہور جا رہی ہے یا پشاور جا رہی ہے اور آپ نے اس کا اس کے اثر دیکھ لیے کہ دو سال کے اندر اس سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کے عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے آج وہ دہشتگردی جس کا میاں محمد نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک جس طرح دہشتگردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنی اونرشپ دے کر ختم کیا ہے آج وہ دوبارہ جو ہے وہ دہشتگردی کا جنج دوبارہ سار اٹھا رہا ہے لیکن میں یہ بات بطور ایک سیاسی کرکن کے پورے یقین اور وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح موجودہ حکومت کا جو طرز عمل ہے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بار سے پہلے پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن اور میاں نواز شریف کا جو بیانیاں ہے وہی بیانیاں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا بیانیاں ہے اور وہی اسلام کا بھی بیانیاں ہے کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اگر یہ بغاوت ہے تو پھر یہ بغاوت تو ہر روز ہوتی رہے گی اس وقت تاکہ ہم مسائل کی دلدل سے نہیں نکر سکتے جس وقت تاکہ ہم مکمل طور پہ قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتے اور قانون کی حکمرانی پہ عمل نہیں کر دے بہت بہت شکریہ پاکستان پاندہ باد بیانواز شریف زندہ باد یہ تھے جبید اخلاق صاحب